بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم مل رہے ہیں کافی دنوں کے بعد تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں انڈر آرمز کے لیے ڈارک انڈر آرمز کے لیے ایک بہترین ٹپ جو بلکل آزمودہ ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین زرز ملیں گے اگر آپ دارک انڈر آرمز کے علاوہ جسم کے کسی بھی کالہی سے پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیمن جوز آپ نے ایک پہلی میں نکال لینا ہے اور اس میں آپ نے آدھا چائے کا چمچ نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے ان ایزا کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے یہ جو تینوں انگریڈینٹس میں نے ایڈ کیے ہیں اس ٹپ میں یہ سکن کو برائٹ کرتے ہیں سکن کی ڈارکنس کو ختم کرتے ہیں اور سکن کی انفیکشن کو ختم کرتے ہیں یہ جاتھا ٹھیک ہو گیا ہے تو ہم اس میں لیمن اور ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ سمودھ سا پیسٹ ہمرا تیار ہو سکے یہ مکسر بلکل تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کو استعمال کر سکے ہیں لیمن جوز جو ہم نے نکال لیا ہے اس کو جو چھلکہ بچا ہے اس لکی کی مدد سے بھی ہم اس کا مساج کر سکتے ہیں یا ہم انگلیوں کے مدد سے بھی سکن پر اپلیکیشن کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا مساج بھی کر سکتے ہیں لیمن کا بیش نکال لیں گے کچھ دن سے میری طبیعت اپسٹ تھی اس لئے میں آپ سے کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہیں کر سکی کوئی بھی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں میرے پیارے ویورز یہ مرا مکسر تیار ہو چکا ہے آپ انگلی کے مدد سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں انڈر آرمز میں اور لیمن کے چھلکی کے مدد سے بھی آپ ربنگ کر سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے آپ نے ربنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تازہ پانے کے ساتھ واش کر لینا ہے بہتین زرز پانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو پہلے ہی استعمال سے کافی چھلی زرز مل جائیں گے ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن اس کا لازمی استعمال کر لیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس دن کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ